موسیبتیں گھرنا شروع کر دیتی ہیں اور عمران خان صاحب پر بھی مصیبتیں ایک کے بعد ایک ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں گھرنا شروع ہو گئی ہیں اب ایک نئی مصیبت وزیراعظم عمران خان کے سر پر پتھر کی طرح بڑے سے تھوڑے کی طرح یا بڑے سے پہاڑ کی طرح آ کر گری ہے اور وہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ جس کے مطابق پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے یہ ریپورٹ کا میں جائزہ لے رہا تھا اور پھر ساتھ سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اس پر کیا چل رہا ہے تو ایک ویڈیو سینڈ کی سوشل میڈیا پر وائرل ہے وزیر مملکہ تھے علی محمد خان صاحب ڈیسنٹ قسم کے آدمی ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں اور بڑا تگڑا بولتے ہیں عمران خان صاحب کا بہت اچھے سے دفاع کرتے ہیں وہ سینڈ میں کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان کرپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سب کچھ دعو پہ لگا کر بھی عمران خان کرپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کرپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ علی محمد خان صاحب یہ بات کر رہے تھے سینڈ میں اور کچھ حکومتی لوگ تالیاں بجا رہے تھے ڈیسٹ مجا رہے تھے اور اپوزیشن والے شور مچا رہے تھے کہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو کہ عمران خان کرپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کرپشن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں گے کرپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یعنی کرپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ کرپشن کرتے رہیں گے اب یہ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچ جو ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے عمران خان جب آپ پہلے حکومت میں تھے نہیں اگر آپ کو حکومت ملی بھی تو پاکستان کے ایک کونے میں جس کا نام خبر پختونخواہ تھا خبر پختونخواہ میں آپ نے کچھ کیا نہیں کیا وہاں سے نکل کر آکر اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں آپ نے یہ کہا کہ جی میں نے سارا کچھ بدل لیا ہے اور ہمارا میڈیا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کراچی اور پھر کراچی کے بعد اگر تھوڑا بہت وقت نکال لیتی ہے ہمارا میڈیا نکال لیتا ہے تو لاہور پر اور باقی دنیا ادھر ادھر جو مرضی جائے اس میں ہمارے میڈیا کو فرق نہیں پڑتا تو پشاور ہو کوئٹا ہو ہیدراباد ہو سرگودہ ہو فیصل آباد ہو کچھ بھی ہو جائے اس میڈیا کو فرق نہیں پڑتا ریٹنگ کے آلات لگائے ہوئے جن شہروں میں ان شہروں کو فوکس کر کے سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے کراچی میں اگر گھٹا لوبرتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں نشریات ہوتی ہے لاہور میں اگر کسی ہے لیکن آج کل لاہور کے وہ قسمت نہیں ہے یہ کراچی والوں کی قسمت ہے کہ کم از کم ان کے لیے میڈیا اس طرح فوکس رہتا ہے لاہور میں میں دیکھ رہا تھا ابھی بھی میں آ رہا تھا جب دفتر تو جو لاہور کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب شملہ پہاڑی سے پنجاب اسیمبلی کی طرف ہیں پنجاب اسیمبلی سے پھر وہ جو پرانے ہالیڈین کے سامنے کی جو سڑک ہے جو اپنے سٹاک ایکسینج سے اور ہوتی ہوئی علم راست کے اسے ہوتی ہوئی مال روڈ کو ٹچ کرتی ہے تو اس وہ والی جو روڈ ہے بڑی ایوان اکبال والی روڈ وہ والی روڈ بڑی خوبصورت بنی ہوتی تھی اب وہ اس سڑک پہ چلنا محال ہے اس سڑک پہ گاڑی آپ نہیں چلا سکتے دس پندرہ بیس کی سپیٹ سے زیادہ اگر آپ اوپر گاڑی چلائیں گے تو پھر یا گاڑی نہیں رہے گی یا آپ نہیں رہیں گے اسطنا برا حال ہے میں یہ بات کرنا ہوں پنجاب اسیمبلی کے بلکل ساتھ سامنے بالکل اپوزٹ سائٹ پر سی ایم آوس ہے زو ہے اور زو کے ساتھ سی ایم آوس ہے آواری علمرا کے درمیان سے جو سڑک سیدھی جاتی ہے اجرٹن روڈ کی طرف وہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس سڑک پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے لیکن نہیں دکھائے گا میڈیا آپ کو اگر کوئی بڑا مسئلہ آئے گا تو دکھائے گا تو اصل چیز یہ ہے کہ لاہور کا یہ حال ہے تو جب پشاور میں کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو پچھلی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کی تو عمران خان صاحب دعوے کرتے تھے کہ میں نے کرپشن ختم کر دی وہاں پہ وہاں پہ پولیس والا رشوت لیتا نہیں ہے وہاں پہ تعلیمی نظام میں نے بہتر کر دیا ہے وہاں پہ انقلاب برپا کر دیا ہے میں نے نظام صحت میں اور اب جب عدالت میں معاملات آتے ہیں سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ میں تو وہ عدالتیں سر پیٹنے بیٹھ جاتی ہیں کہ صحت کے نظام کا کیا کیا ہے تو عمران خان صاحب کو تب تو کوئی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی میں نے کرپشن کا خاتمہ کر دی ہے لیکن جب پورا پاکستان ملا جب پورے پاکستان میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ عمران خان صاحب کو لاد پیار میں دے دیا گیا مجھے پنجاب کے بغیر مرکز میں نہیں لوں گا حکومت مجھے نہیں چاہیے مجھے پنجاب بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے پنجاب عمران خان صاحب کا اصل نشان ایک تو اصل ٹارگٹ اقتدار اور اس کے ساتھ ساتھ شریف فیملی بھی تھی تو شریف فیملی کو بھی نشانہ بنانا تھا تو پنجاب بھی مجھے چاہیے مانگتے تو سندھ بھی رہے تھے لیکن وہاں پر عمران خان صاحب کو دس ووٹ نہیں پڑے تو ظاہر ہے پھر وہ دس ووٹ میں بات کروں کو اپنا اس کی ووٹ وائز یعنی سیٹو وائز تو وہ نہیں لے سکے وہاں پر تو عمران خان صاحب پھر ظاہر ہے سندھ ان کو نہیں مل سکتا تھا بلوچستان میں جو ایک جگار لگا گیا حکومت بنا لی کے پی کے اسے پہلے سے زیادہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کے پی کے میں کبھی بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو ریپیٹ کے پی کے نے دیا ہو یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا نا وہ عمران خان صاحب نے اپنا خود ہی بنایا ہوتا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا کہ سندھ میں کسی کی تین بار حکومت بنی ہو پنجاب میں کسی کی تین بار حکومت بنی ہو یہ بھی سارا کچھ کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی تاریخ میں جمہوریتوں کا تسلسل رہا ہی نہیں ہے الیکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہی نہیں ہے یعنی پانچ سال کے بعد پھر الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے یہ دوہ دار آٹھ کے بعد کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کوئی نئی تاریخ تو بن نہیں ہے تو بہرحال تو وہ پتا نہیں چلتا تھا نظر نہیں آتا تھا عمران خان صاحب کی جو خیبر پختونخواہ میں جو کچھ کرتے تھے میڈیا جاتا ہی نہیں تھا یا میڈیا کنٹرول ہوتا تھا کیونکہ بنانے والوں نے عمران خان صاحب کچھ طرح کا بنانا تھا کہ جی کی پی کے وہ دکھاتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا اسکینرل سن کے اس وقت بھی تھے ملم جبہ کا اسکینرل بی آرٹی آپ دیکھیں کہ دو حکومتوں دو ٹینور تقریباً پورے کر کے یا ایک ٹینور پورا کر کے بی آرٹی بنایا ہے اور اس کے علاوہ جو پشاور کا کبارہ کر دیا پشاور شہر آپ جائیں چند سڑکوں کے باقی شہر میں آپ پھریں آپ کو کچھرے کے ڈھیر نظر آئیں گے جو ڈینگی نے حشر کیا پچھلے دنوں وہ ڈینگی کے دوران جب تھوڑا سا میڈیا نے تھوڑا سا گیا گلیوں میں تو پتا چلا کہ پشاور کا حال کیا ہوا ہوا ہے تو بات یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب کا پرسیپشن بنایا گیا تھا نا وہ پرسیپشن جو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب ایک اماندار ہیں عمران خان صاحب ڈلیور کرتے ہیں عمران خان صاحب بہت اچھے حاکم ہوں گے عمران خان صاحب کرپ نہیں ہیں تو اس وقت بھی نظر آ رہا ہوتا تھا کہ بھائی جب عمران خان صاحب کے دائیں بائیں وہ جو بات کرتے ہوتے ہیں اپنا جسٹس وجیودین احمد صاحب کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کچھ کماتا نہیں ہے تین سو کنال کا گھر ہے گھر کا خرچہ کوئی اور چلاتا ہے کوئی اور اٹھاتا ہے تو وہ اماندار ہو ہم بھی یہ سوال کرتے تھے جب بھی عمران خان صاحب کی امانداری پر سوال ہوتا تھا ہم بھی یہ کہتے تھے کہ جی چیزیں جب ان کے پاس جب پاور میں جب آئیں گے تب پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کتنے اماندار ہیں کتنے نہیں ہیں خبر پختونخواہ میں عمران خان صاحب نے اپنے کزن کے حوالے کر دیا صحت کا پورا کا پورا نظام پنجاب کے صحت کا نظام آج ان کے پاس ہے اب جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی ہے اور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ اس طرح کے سرویز پر زیادہ نہیں جایا کرتا مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح سرویز جس طرح پچھلے دنوں سروی آیا تھا عثمان بزدار تھا پاکستان کے نمبر ون سی ایم ای جی اکاون فیصد پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار سے وہ مطمئن ہیں اب میں تو جاتا ہوں تو مجھے دو نہیں ملتے رکشہ میں سواری کروں میں سبزی والے کے پاس جاؤں میں کریانے والے کے پاس جاؤں میں کہیں بیٹھ کے تھڑے پہ چائے پیوں وہاں بیٹھے لوگوں سے گپ شپ کروں دن میں اگر میں چار سو چالیس لوگوں کے ساتھ بھی اگر میری گپ ہوتی ہے باہر اپنے دفتر سے باہر گپ شپ ہوتی ہے تو ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتا جو کہہ کہ جی بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب ٹھیک یا بزدار صاحب ٹھیک کام کر ایک بھی نہیں اور بخودہ ایک بھی نہیں آپ خود بھی نکل کے دیکھ لے لاؤر میں آپ کو لوگ نہیں ملیں گے تو بھائی وہ سرویس تھا کہ عثمان بزدار صاحب سے 51 فیصد جو ہے لوگ وہ بتمئین ہیں تو میں سرویس پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ یقین نہیں کرتا خود جنرلیسٹ ہوں خود باہر جاتا ہوں پتا چلتا ہے اور ایک خود کما کے کھانے والا آدمی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی مہنگائی کتنی ہیں اور زیادہ باثر نہیں ہوں اس لئے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی دفتروں میں کرپشن کس طرح چلتی ہے تو سارا مدلہ ایک بندہ جو اٹھتا بیٹھتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے تو وہ ایک خود ایک انسان کو جو آئیڈیا ہوتا ہے جو سوسائیٹی میں گزارا ہے تو وہ اس وجہ سے میں سرویز سے زیادہ یہ دیکھتا ہوں کہ یار باہر چل کے آ رہا ہے سرویز آیا دیکھ لیا یہ جو کرپشن انڈیکس جو انہوں نے بنایا ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کا اس کے مطابق امران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ دوہزار اکیس کے مقابلے میں اب ایک سو اپنا سولہ نمبر جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے یعنی پاکستان مزید نیچے گیا کرپشن میں بہتری کے وجہ تنزلی کی طرف گیا ہے ایک سو چوبیس میں نمبر سے ایک سو چالیس میں نمبر پہ آ گیا ہے یہ پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے اور یہ جو آرگنیزیشن کرتی ہے اس کی کریڈیبلیٹی پہ مجھے کبھی یقین نہیں رہا میں یہ کیونکہ ڈسکس ہو رہا ہے سروی تو اسی وجہ سے یہ جو اپنا ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کا تو میں اسی وجہ سے اس کا حوالہ دے رہا ہوں لیکن میں پرسنلی بات کر رہا ہوں کہ مجھے مجھے اس طرح کی جو آرگنیزیشنز ہوتی ہیں یہ آرگنیزیشن آبلائیڈ ہوتی ہیں یہ آرگنیزیشنز کا کام کچھ اور ہوتا ہے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں حقیقت کی کہ جس طرح عثمان بزدار صاحب 51 فیصد پہ تھے اسی طرح اس طرح کے سروی ہوتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ میں کیا ہے اب میں نے جیسے ابھی بتایا نا کہ لاور کی چھوٹی سی سڑک کا میں نے حوالہ دیا آپ نکلیں نکلیں مین بلیورڈ جا کر دیکھیں گل برگ کی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی سڑک ہوتی تھی اس کا حشر جا کے دیکھ لیں مال روڈ کو جا کے دیکھ لیں کہیں بھی نکلیں آپ ایک چھوٹا سا منصوبہ یہ شروع کرتے ہیں ختم نہیں ہوتا ان سے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے روکڑا چاہیے مال چاہیے تو اب عمران خان صاحب کے یہ جو ٹرانسپیرٹس انٹرنیشنل کو رکھیں ایک سائیڈ پہ عمران خان صاحب کے متعلق کامران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی ہیں کہ ان کی حکومت کرپشن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں ہے کرپشن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی کرپشن کرنے والوں کو تحفظ فرام کرتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت یہ کامران خان کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب تازہ تازہ چلے گئے اس کے لیے براؤڈ شیٹ کا اور دیگر اشیوز ہیں دیگر معاملات ہیں صحت کارڈ کہ کس سے کھلنے شروع ہوئے ہیں ابھی ابھی اتنا پورا آیا نہیں ہے کس سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں کہ صحت کارڈ میں کیا ہے ابھی ابھی اپنا لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا منصوبہ تھا راوی ریور پروجیکٹ ایک نیا شہر آباد کرنے والا اس پروجیکٹ کو بند کر دیا انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا تو ماسٹر پلین ہی نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے جو کھربوں کا جو کہ ٹیکے لگنے تھے جب لگ چکے تھے وہ ایک الگ کہانی ہے میں صرف ایک چھوٹی سی میں نے وہ اپنا پنجاب میں اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ پنجاب میں سات آئی جیز لگ چکے ہیں تین ماہ میں تین سال میں تین سال میں چھے چیف سیکریٹریز لگ چکے ہیں یہ کیوں بدلتے ہیں بھائی مضبط کیا وجہ کیا ہے مضبط یہ ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں نے پہلے گزارش کی کہ اس کو میں سائیڈ پہ رکھ رہا ہوں لیکن ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل میرا خیال ہے وہ ٹھیک ریپورٹ نہیں کر پائے ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ریپورٹ غلط ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان پر یقین نہیں ہوتا لیکن کرپشن اس سے کہیں زیادہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو رہی ہو اور جہاں کرپشن کے بغیر کام چل رہے ہوں آپ کو یاد ہوگا اچھا معاملات دب جاتے ہیں لیکن دبے نہیں رہ سکتے ایسا نہیں ہوتا کہ ان معاملات یہ ہمیشہ کے لیے دبے رہے ہیں نہیں دبے رہ سکتے زیادہ دیر تو آپ کو یاد ہوگا مراد صحیح صاحب کی جو وزارت میں انہوں نے ایک ایچ بیل سے کیا تھا وہ اپنا سات عرب روپے کا کمیشن کا آ گیا تھا کہ جی وہ سات عرب روپے انہوں نے اپنا کمیشن کا الزام ان پر لگا تھا تو بعد میں معایدہ بھی ختم ہو گیا تھا کرونا کی آڈٹ رپورٹ نہیں دے رہے تھے انٹرنیشنل اداروں کو خدا کی پناہ جب آڈٹ رپورٹ دی ہے تو پتا چلا کہ وہاں تو ڈھاکوں پر ڈھاکے لگے ہوئے تھے مطلب صرف یہ عدویات میں کتنے بڑے ڈھاکے لگے ہیں کہ عدویات کی قیمتیں آسمانوں کو چلی گئی ہیں اور پہلی دنیا کی پہلی حکومت ہے جو یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے عدویات کی قیمتیں اس لیے بڑھائی ہیں تاکہ وہ زخیرہ اندوز عدویات مارکیٹ میں لائیں یعنی رٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ کا جو ڈنڈا تھا وہ عمران خان صاحب صرف اس لیے لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ جی آسیر زرداری کو جیل میں بھیجنا ہے نواز شریف کو جیل میں بھیجنا ہے مریم نواز کو جیل باب کے سامنے گرفتار کرنا ہے فریال تالپر کو اچانک آدھیرات کو گرفتار کروانا ہے اس لیے عمران خان صاحب بڑے بڑے مافیاز ہیں اور جن کا مقابلہ شہزاد اکپر صاحب کر رہے تھے تو شہزاد اکپر صاحب کے لیے تو روف کلاسرہ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو اب دولاک کی تنخواہ کی ان کو ضرورت نہیں ہیں انہوں نے عربوں خربوں روپے کی سیٹلمنٹس کی ہیں تو وہ تو خود بڑی ایٹی ایم بن گئے ہیں تو وہ جو اصل میں تھا عدویات والا معاملہ پیٹرل اس میں بھی یہی تھا کہ جی پیٹرل کی قیمت ہے اس لیے بڑھا لی ہیں کہ تاکہ وہ پیٹرل مارکیٹ میں ہو گندم پہلے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی یہ میں صرف ان کی حکومت کے چھوٹے چھوٹے اسکینرز بتا رہا ہوں پہلے امپورٹ کی پھر ایکسپورٹ کی چینی پہلے باہر بھیج دی پھر باہر سے منگوالی اور عجیب و غریب قسم کا اس معاملے میں کھیل ہوا اچھا یوریا کل ہی بلاول بڑھا زرداری نے ٹریکٹو ٹرالی مارچ کیا تھا یوریا کے معاملے پہ یوریا یعنی واردات اتنی اچھی ڈالتے ہیں اتنی کمال واردات واردات ڈالنے کے بعد اگلے پہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی کہانی بناتے ہیں تو پھر وہ کہانی ایسی بنائیں جس پر کوئی یقین کریں کہ ہاں یار ایسا ممکن ہے یہ کہ یوریا سندھ سے افغانستان سمگل ہو رہا ہے جب جس دن ہی حماد عزر صاحب کا میں نے یہ سٹیٹمنٹ سنا میں حیران ہو گیا میں نے کہا شاید میڈیا نے مسکوٹ کی ہے پھر میں نے سنا خود ان کی پریس کانفرنس میں کہ سندھ سے یوریا افغانستان سمگل ہوتا ہے حماد عزر وہ جو کیا نام ہے ان کا وہ جو سرما لگا کٹیکہ لگاتے ہیں خسرو بختیار صاحب خسرو بختیار صاحب کہتے ہیں سندھ سے افغانستان بلوچستان کراس کر کے چمن بارڈر کے اس پار چلا گیا ہوا ہے تو ذرا پاکستان تھوڑا سا اندر آ گیا افغانستان تھوڑا سا باہر ہو گیا اور سندھ اور افغانستان کا بارڈر مل گیا اور وہاں سے سندھ اسمگل کر رہا ہے میں احران پریشان کہ سندھ سے اسمگل کرنے کے لیے یعنی کہانی بناو تو کوئی سمجھ آئے نا سندھ سے افغانستان اسمگل کرنے کے لیے یوریا جو ہے وہ پورا کا پورا ملک بیچ میں سے کراس چاہے بلوچستان کی طرف سے جائے چاہے کے پی کے کی طرف سے جائے دو صوبے ہر صورت دو صوبے تین صوبے کراس کرنے تو وہ دو تین صوبے کراس کر کے کیسے جا سکتا ہے پھر بارڈر ہے پھر بارڈر پر سیکیورٹی والے ہوتے ہیں پھر افواج پاکستان پھر امیگریشن پھر نہ جانے کتنی ہرڈلز ہوتی ہیں تو وہاں سے کمال ہو گیا مراد علی شاہ صاحب کا اتنے وہ سادات تو ضرور ہے لیکن اتنے کرشماتی ہو گیا کہ وہ یوں چھٹکی بجا کر افغانستان سمگل کر رہے تھے یعنی بڑے بڑے ڈاکے اور ایسی کہانیاں جن کے کوئی جھوڑ کا سر نہیں ہوتا جن کا کوئی سر ہو نہ پاؤں ہو تو یہ جتنے بھی جو اپنا عمران خان صاحب کا جو دور رہا ہے اس میں جو قصے کہانی ہیں صرف ڈی جی خان جا کر کوئی پتا کرے وہاں کیا ہو رہا ہے دس کمیشنر ڈی جی خان کے عثمان بزدار صاحب نے تین سالوں میں چالیس ماہ میں چینج کی ہیں اور وہ اس کا بڑا پوست مارڈم کیا ہے انہوں نے انساری صاحب نے انسار عباسی صاحب نے انساری صاحب نہیں انسار عباسی صاحب نے انہوں نے اچھا خاص اس کا پوست مارڈم کیا ہوا ہے کہ چار ماہ ایک کمیشنر رہا ہے چار ماہ سوچیں کہ کیا ملتب ظاہر ہے سی ایم کے علاقے میں بہت زیادہ بجٹ ہوگا بہت زیادہ فنڈس ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر سی ایم صاحب کے علاقے میں تو ہر کوئی لگنا بھی چاہے گا تو پھر وہ جو لگنا چاہتا ہے وہ پھر کوئی وجہ تو ہوگی نا بھائی ملتب ایسے تو تبال لے نہیں ہوتے نا کہ اتنے آپ چھے چھے سات سات چیف سیکرٹری کھا جائیں اور دس دس آپ کمیشنرز کھا جائیں اور عمران خان صاحب کے جو اوپر بیٹھے جو یار دوست ہیں جو کبھی فنڈ کیا کرتے تھے ان کو آپ بڑے بڑے ٹھیکے دے دیں نتھیا گلی کی اور اس کے بعد پر ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے اوپر جو رد عمل ان کا آتا ہے وہ عمران خان صاحب کا اس وقت ٹرانسپیرنسی خاص طور پر جب پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا کیونکہ نونلی کے زمانے میں جرہ ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں کرپشن انڈیکس نیچے گیا تھا لیکن پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹس آتی تھی تو اس وقت کی عمران خان صاحب کی تقریریں سن لیں تو وہ تقریریں آج ان کو کوئی دے دے کہ جی خان صاحب یہ ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل تب ٹھیک تھی یا اب ٹھیک ہے تو کرپشن تو ہے جی پاکستان میں اور اتنی بڑھ رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے پاس سوائے تھمکیوں کے یا میڈیا پر پابندیوں کے خود کو بچانے کے لیے اور کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ